تو سبھی آتما گیانی پورش جو آپ کتنوں سے ملی ہیں؟ میں نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے جیسے کرشن یا محمد یا رام یا عیسیٰ مسیح بدھ سبھی آتما گیانی مہا پورش جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں ان کے جن میں یا مرتی کا کچھ ذکر ہے اور جب شف کی بات آتی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ سویم بھو تھے اور میں اکثر آپ سے سوال پوچھتی ہوں کیا وہ ہوا میں گائب ہو گئے اور ایسا ہی کچھ ہوا یہاں تک کی جن مہیلاوں سے ان کا ویوا ہوا ان کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ کم سے کم آپ انہیں جن سنکھیا کے لیے دوشی نہیں ڈھائرا سکتے سرگروں میں ایک بہت بہت پورن بات پر آنے والی ہوں ایسی ایک تھیاری ہے کہ مجھے لگا کہ جن سنکھیا بھی بہت مہت پورن ہے نہیں نہیں ایسی ایک تھیاری ہے کہ شف ایلین ہے میرے پسندیدہ نردیشک کرسٹوفر نولن نے یہ فلم بنائی انٹر سٹیلر جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ لگاتار کچھ جیووں کو وہ کہہ کر سمبودت کر رہے ہیں وہ سمپر کر رہے ہیں وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں پر انہوں نے یہاں کبھی سپشٹ نہیں کیا کہ وہ کون تھے جیسے کہ وہ ایلین تھے یا وہ ایشور تھے وہ کون تھے اور سدگرو جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا ہے جیسے جب مجھے کوئی creative idea آتا ہے تو مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کا سروت ہو یا بلکل ایسا ہے مانو میرے سر میں ایک چٹی آگری ہو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی بہاری دنیا سے ہے یہ confession نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ یہ confession ہے لیکن لیکن سدگرو کیا ایسا ہے کہ ہم بہاری دنیا کے جیووں دوارہ چلائے جا رہے ہیں کیا ایسا ہے تو وہ لوگ جنہیں انسانی بدھی پر بھروسہ نہیں ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ بدھی کہیں اور سے آئے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے اس دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مہتپون ہے جنہیں دربھاگے سے ورطمان پیڑھی پوری طرح سے بھول گئی ہے یا بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور باقی کی دنیا میں کچھ جگہوں میں انہوں نے پہچانا باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ یہاں ہم نے ایسی چیزوں کو اس طرح سے سمجھا ادھارن کے لئے یوگ میں ہم آپ کی ریڑ کو برہمانڈ کی دھوری کہتے ہیں ہم اسے میرودند کہتے ہیں یعنی یہ برہمانڈ کی دھوری ہے برہمانڈ کیا ہے کرپیا اسے سمجھئے آج ویگیانی کے سویکار کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہین برہمانڈ ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیرنتر بڑھنے والا برہمانڈ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کی ریڑ برہمانڈ کی دھوری ہے یہ بات بیتوکی لگتی ہے کوئی وزن اٹھائے بینا بھی کئی لوگوں کی پریڑ بری طرح درد کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ چل یا دوڑ یا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اگر یہ برہمانڈ کی دھوری بن جائے تو کیا ہوگا ہم ایسا اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک برہمانڈ ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک برہمانڈ ہے صرف اپنے انبھاو کے آدھار پر ہے کی نہیں اگر آپ نے انبھاو نہیں کیا ہوتا اگر آپ اسے نہیں دیکھ پاتے اگر آپ اسے اس طرح نہیں دیکھ پاتے اور انبھاو نہیں کر پاتے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک برہمانڈ ہے کہ ایول آپ کے انبھاف کی وجہ سے برہمانڈ موجود ہے اور وہ کندر جہاں آپ کا انبھاف سنچارت ہو رہا ہے وہ آپ کی ریڑ ہے اگر ہم آپ کی ریڑ میں کچھ تار کاٹ دیں آپ کو شریر کا بھی کوئی انبھاف نہیں ہوگا برہمانڈ کی تو بات ہی چھوڑیے تو چونکہ برہمانڈ کو انبھاف کرنے کی آپ کی کشمتہ آپ کی ریڑ میں آدھارت اور کندرت ہے اسی لئے ہم آپ کی ریڑ کو برہمانڈ کی دھوری کہہ رہے ہیں مان لیجیے کہ یہ ہال دیکھیں ابھی ہم اس ہال کی سیمائے جانتے ہیں اب ہم یہ بیوات کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہال کا کندر ہے یا وہ اس ہال کا کندر ہے مان لیجیے کہ اس ہال کی کوئی سیمائے نہیں ہیں تو آپ کیسے تائے کریں گے کہ ہال کا کندر کہاں ہے آپ جہاں ہیں وہی اس ہال کا کندر ہے اس آدھار پر ایک منوشع کے لیے ہم نے ایک پوری سمبھاونا وکسط کی کہ کیسے نہ صرف ان چیزوں پر بھروسہ کریں لیکن اسے ایک جیون تنوبھا بنا لیں یہاں سے ہی اس شبد یوگ کی اوتپتی ہوئی کہ سماویش تب نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہ سب سماویش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے وکتیتو کی سیمائے مٹا دی ہیں اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں آپ کو گلے لگاؤں آپ مجھے گلے لگاؤں کہ ہم سماویشی ہیں نہیں یہ سب کچھ سماویش کے لیے چلے گا کل اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا پر جب آپ اپنے وکتیتو کی سیمائے مٹا دیتے ہیں جس میں آپ کا شریر بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیسے بیٹھنا ہے آپ کون ہیں اس کی سیمائوں سے پہچان بنائے بینا آپ کی شریرک رچنا آپ کی مانسک رچنا آپ کی بھاوناتما رچنا کی ایک سیمہ ہے یہ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے نہیں میں شریر کے بڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے پر اس کی ایک سیمہ ہے پر ایسے آیام ہیں جن کی کوئی سیمہ نہیں ہے جس کی سیمہ نہیں ہے اس کی پرکرتی ابھوتک ہے تو ہمارا فوکس ہمیشہ سے اس آیام میں ہوتا ہے جو ابھوتک ہے اسی لیے شیف سب سے مہتوپوند بن گئے کیونکہ شری و کا ارث ہے وہ جو نہیں ہے وہ جو ابھوتک ہے اب کیا وہ ہم جس یوگی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مانو ہیں کیا وہ کہیں اور سے آئے ہیں دیکھیں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے جب آپ شیف کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی جنم ستھان نہیں ہے کسی نے انہیں بڑھتے ہوئے بچے کی طرح نہیں دیکھا ہر سمیں جب بھی ہم نے دیکھا وہ لگ بھگ اسی آئیو کے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی مرتیوں کہاں ہوئے اتنے مہتوپوند ویکتی اس سمیں میں بھی اگر ان کی کہیں مرتی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک مندر بنایا ہوتا وہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی سمارک بناتے ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی جنم نہیں ہے کوئی مرتیوں نہیں ہے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی بھائی بندو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صد کیا جا سکے کہ وہ یہاں تھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے ضروری نہیں ہے پر اگر آپ کہانیوں کو دیکھیں یہ بہت عام ہے کہ شیو کو یکش سوروب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ یکش یعنی ایسے جیو جو انسان نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اس دھرتی کے پراکرتک واتاورن میں موجود رہے ہیں جنگلوں وغیرے میں ہم جنہیں بھی کسی طرح کے جیو یا پرانی یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جو سوہبھاو سے منوشری نہیں ہیں تو گاتھاؤں میں کئی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے گیتوں میں اور دوسری چیزوں میں شیو کو یکش سوروبہ کہا جاتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں لیکن ایسا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے دیش کا پہلا موبائل ٹی وی جو لگتار آپ کو رکھے گا تازہ خبروں سے اپڈیٹ گھر سے تون ہو یا دفتر سے باہر آپ کہیں بھی ہو خبر چھوٹے گی نہیں ہر منت میں تازہ ہیڈلائنز کے ساتھ راجنیتی کھیل منرنجن لائف سٹائک اور تمام دنیا بھر کی خبریں نیوز 360 دیگری ٹی وی 24 اینٹو سیون لائف ٹی وی بریکنگ باؤنڈری